جی بہت بہت سلام ارز میں ہوں پرویز بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز میں اس وقت جو ہے وہ کراچی پریس کلیب میں موجود ہوں جہاں پہ ایک بہت بڑی کثیر تعداد میں جو ہے نہ صرف کرشن برادری ہے بل اس کے ساتھ دوسرے مذہب کے لوگ بھی احتجاج کیلئے ہیں جو واقعہ جو سانہا جڑا والا میں ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سندھ اسمبلی کے نوید انتری صاحب ہیں ممبر ہیں وہاں کے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سانہا کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی نوید صاحب یہ بتائے گا کہ جڑا والا سانہا ہوا ہے یہ بہت بڑا ایک سانہا ہوا ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا تاثرات ہیں آپ کے بہت شکریہ پرویز صاحب میں تو میرے پاس انفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکو لیکن عرض یہ ہے کہ پاکستان بھر میں اور خصوصاً صوبہ پنجاب میں ایک طویل داستان ہے اس طرح کے سانہات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو املاک کو نقصان پنچایا گیا ہے اس کا تو شاید کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا لیکن جو مذہبی عبادت گاہوں کو جس ان کی بحرمدی کی گئی ہے مقدس کتاب کی جس طریقے سے انہوں نے بحرمتی کی ہے جس مقدس نشان کی انہوں نے بحرمتی کی ہے ان قوتوں کو کیفر کردار تک اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو پھر یہاں پر بسنے والی یہ جو کمزور مذہبی عقائیاں ہیں وہ ریاست سے اپنی جو ہے وہ شہریت پہ جو اٹھنے والے سوال ہیں اس کو جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں گے میں اس لیے یہ بڑی دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جس کے ریاست کے جھنڈے میں اس ملک میں بسنے والی مذہبی عقلیتوں کو ایک علیدہ شناخت کے طور پر جو ہے جب ریاست بن رہی تھی تو بنایا گیا تھا لیکن صوبہ پنجاب کی انتظامیہ نے جس بے حصی کا مظہرہ کیا اور خاص طور پر جڑا مالا کے اس متعلقہ علاقے کا پولیس اسٹیشن اس علاقے کا جو ڈی پی او آر پی او ان کے خلابی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ جب علی الصوبہ جب یہ علانات ہونا شروع ہو گئے تھے تو اس کے بعد کیوں اقدامات نہیں کیے گئے اگر ساڑھے سات بجے ایف آئی آر کٹ جاتی ہے یا گیارہ بجے ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ایک تواتر کے ساتھ نہ صرف یہ جڑا والا میں ہوا واقعہ دیکھیں اصل حقائق آج بھی میڈیا نہیں بتا رہا آج بھی ہمارے لوگوں کو نہیں بتا یہ صرف جڑا والا کے ایک تحصیل میں جو ایک ٹاؤن ہے جڑا والا وہاں تو یہ نقصان ہوا ہے لیکن اطراف میں آٹھ سے دس دہات ایسے ہیں جہاں پر بسنے والے مسیحوں کی آبادیوں کو جلایا گیا وہاں پر ان کے مجود چرچس کو جلایا گیا اور وہ اپنے گھر پر چھوڑ کر دہاتوں میں رہنے پر مشبور ہوئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میڈیا ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا کر ہمارا سوشل میڈیا ہمارا نیشنل میڈیا جس طریقے سے اس کیس کو ریز کر رہا ہے ہمیں حقائق پر بات کرنی چاہیے ہمیں ایک قوم کی تشکیل پر دوبارہ بات کرنی چاہیے اس لیے کہ آج یہاں پر ہم اپنے جذبات کو ایک طرف رکھے دیکھیں تو آج ملک میں بسنے والی جتنی مذہبی اقلیتیں ہیں وہ اس پاکستان سے جڑا ہوا جو وہ نعرہ اس وقت لگاتے تھی جب اس پی سنگہ صاحب نے پنجاب کو پاکستان میں شامل ہونے کا ووٹ دیا تھا آج اسی پنجاب نے مسیحوں کو یہ اس قرض کا یہ صلح دیا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ لینے والوں کو آج ضرور یہ سوچنا پڑے گا کہ جنہ ہاؤس پہ تو اتنی ذاری تحقیق لیکن جنہ کے ملک کے لیے کوئی تحقیق نہیں کوئی آج اس تین یا چار دن گزر چکے ہیں کہیں پر کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا تو یہ بہت ہی جو ہے وہ پریشان کن بات ہے ہمیں امید ہے ان قوتوں سے جنہوں نے جڑا والا میں بھی مجود مسیحوں کو بچانے کی انتھک کوشش کی آج بھی اس ظلم کے خلاف ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا کے کھڑے ہوئے ہیں اس شر پسندوں کو کچلنے میں وہ یقینا ہمارا ساتھ دیں گے اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے کیسز میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بعد میں تحقیقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کوئی فیملی کیسز ہیں جائداد کے جھگڑے ہیں یا کوئی ایسی رنجش ہے جس کی وجہ سے یہ سارے چیز ہوئے ہیں لیکن اس کے اگینس میں ان لوگوں کو یہ سزا نہیں ہوتی جن لوگوں نے یہ تمام جو ہے نقصانات کیے ہوتی ہیں جنہوں نے یہ پورا جو ہے ایک بھگدر مچائی ہوتی ہے جنہوں نے یہ پورا انتشار پھلائے ان کو سزائے نہیں ملتی کیا ان کو بھی اسی قانون کے تحت سزائے ہونی چاہیے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں جی ہمارا تو مطالبہ بلکل یہی ہے کہ جو ہمارے ملک میں موجود قوانین ہیں اس کے مطابق تحقیقات علیہ ستہی کوئی کمیشن ہونا چاہیے وہ تحقیق کریں اگر کسی نے کسی بھی قسم کی کسی بھی مذہب کے خلاف توہین کی ہے اس میں کوئی بھی شخص ہو کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو چاہے اس نے اتجاجن کسی مذہب کی توہین کی ہو کسی مقدس کتاب کی توہین کی ہو یا جس کا سبب بنانے کے لیے یہ ایک مجرمانہ فیل کیا گیا ہے سب کو ملکی قوانین کے مطابق جو ہے وہ سزا دینی چاہیے اور اگر کہیں پر قوانین میں تبدیلی لانے کی بھی ضرورت ہے تو ان قوانین کو بھی تبدیل کریں لیکن ملک میں امن ہونا چاہیے سب کا اترام ہونا چاہیے ملک میں بسنے والے شہریوں کی سب کی یکسا برابر عزت ہونی چاہیے اگر ایک پرویز بھٹی کو اگر جو حقوق حاصل ہے تو وہ محمد پرویز کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے بہت شکریہ جی بہت بہت سلام میں پرویز بھٹی نیشنل نیوز سے آج ہمارے ساتھ فادر انتری موجود ہے اور یہاں پہ کرسٹینوں کا بہت بڑا ایک پورٹنسٹو ہے کراچی پریس لب میں ہو رہا ہے جو سانہا جو ہے جڑا والا ہوا ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑی تعداد میں کرسٹین اور دیگر مذہب کے لوگ بھی موجود ہے ہمارے ساتھ فادر انتری ہیں فادر انتری سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی فادر جی گوڈیوننگ میں سب سے پہلے اپنی قوم کی طرف سے یہ بتانا چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو مسیح قوم ہے وہ بہت ہی دکھ اور غم کے لمحے میں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا جڑا والا سانیا پہلا سانیا نہیں ہے ماضی میں بھی ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے رہے اور اس وقت جبکہ ہم اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں تو میں آپ کے چینل کے توسط سے سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم مسیح پر امن قوم ہیں ہم اس وطن کے واسی ہیں ہم اس وطن میں رہنے والے ہیں ہمارا بھی پورا حق ہے اس وطن میں رہنے کا مگر چند شر پسند اناثر کی بدالت جو کہ جڑا والے میں واقع ہوا تمام تر قوم کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک چکے ہیں بہت سے ہمارے مسلم بہن بھائی اور دوسرے مذاہب سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ایسے شر پسند اناثر کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسیح قوم پر امن قوم ہیں مسیح کے ماننے والے ہیں ہم ہمیشہ پر اعتماد ہیں اور خدا کرے کہ اس وطن میں رہتے ہوئے ہم پیار محبت امن صلاح اور سلامتی سے رہیں اور ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت سے ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے شر پسند اناثر کو سخت سے سخت کڑی سزا دی جائے تاکہ وہ آئندہ کسی بھی مذاہب چاہے وہ مانورٹی میں ہیں چاہے وہ کم ہیں کسی بھی مذہب کے اوپر وہ اس طرح سے حلہ نہ بولیں اور کسی بھی مذہب کو تنگ نہ کر سکے اچھا فادر یہ بتائیے گا کہ یہ تو واقعات ہر دو تین مہینے متواتر پورے پاکستان میں مانورٹی کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقل حل کیا ہے اس کا کیا مستقل جو ہے ایسے اقدامات کیے جائیں اس کے صدب آپ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اقدامات کیے جائیں دراصل میں اس میں ہماری حکومت پاکستان کی کمزوری سمجھتا ہوں جیسا کہ ہم نے پریس کانفرنس میں بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ حکومت پاکستان کی اور ہماری عالی اکام کی کمزوری ہے کہ جہاں پہ آ کر وہ ایسے شر پسند اناثر کو بہت جلدی رہا کر دیتے ہیں انہیں سزا نہیں دی جاتی انہیں ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ وہ آئندہ نہ صرف مسیحوں پر بلکہ کوئی بھی ایسی برادلی جو کہ پاکستان میں بستی ہے کسی کے اوپر بھی وہ ظلم نہ کر سکے یہ جو مسیحوں کے گھر عباد ہوئے ہیں شرچز جو توڑے گئے ہیں ان کو نظر آتش کر دیا گیا ہے اس کی کمپلسیشن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اقدامات ہونے چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور یہ حکومتے وقت کی ذمہ داری ہے کیونکہ حکومتے وقت کے دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ گرمنٹ کو پہلے سے یہ پتا تھا یہ ایک تیشدہ منصوبہ تھا گرمنٹ صبح سے دیکھ رہی تھی کیونکہ جیسا کہ ہم نے سنا کہ مساجد میں صبح فجر کی نماز کے فوراں بعد اعلانات شروع ہو گئے تھے اور یہ شام گئے تک ہم سمجھتے ہیں شام گئے تک یہ واقعات ہوتے رہے اور ابھی یہ حکومتے وقت کی ذمہ داری ہے کیونکہ انہوں نے نا اہلی کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ابھی حکومتے وقت جو ہے وہ اس کا ازالہ پورا کرے اور جو بھی نقصان ہوا ہے چاہے وہ مقدس مقامات کو ہوا ہے جتنے بھی چرچ جلائے گے جتنے بھی ہمارے چرچ جلائے گے اور جتنے گھر جلائے گے جتنہ بھی نقصان ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتے وقت کو وہ تمام طرح جالہ پورا کرنا ہوگا جی بہت شکریہ فاتح آجی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت نویل اجاز صاحب ہیں جو ڈپٹی جنرل سیکٹری ہیں اور سٹی کانسلل ہیں اور پیپلز پارٹی کے ایک رہنوے ہیں اور منورٹی میں ان کی بڑی خدمات ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سانہا جڑا والا کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں جی نویل اجاز صاحب یہ بڑا اندوناک واقعہ ہے اور اس طرح کے واقعات جو ہے پاکستان کی بدنام کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں یہ شر پسند ناثر جو ہیں مٹھی بر شر پسند ناثر یہ ملک پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں عالم میں دنیا میں تو ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہوا ہے جس طریقے سے چرچس کی بہرمتی کی چرچس کو جلایا گیا ہے بائبل مقدس کی کو جلایا گیا بہرمتی کی گیا ہم اس واقعہ کو کنڈیم کرتے ہیں اور پاکستان کے جو قوانین ہیں تو انرسالت کے دو نینٹی فائیب سی اور دوسے قوانین ان کے تحت ان لوگوں کے اوپر جو ہے مقدمات قائم ہونا چاہیے اور ان کا ٹرائل جو ہے سپیشل کورٹس میں ہونا چاہیے اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ تو متواتر ابھی پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں آئے دن یہ معاملات ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مستقل حل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے مستقل حل تو کسی بھی مسائل کا جو ہے وہ بہتر قنون سازی اور قنون سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں قنون تو ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درامت اس طریقے سے نہیں ہے نویسٹیکیشن کا ہمارا جو پروسس ہے وہ بڑا سلو ہے بڑا تشویشناک ہے کہ وہاں پر نویسٹیکیشن افیسر جو ہیں وہ مجرمان کے ساتھ مل جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ باز کر لیتے ہیں اس کے اوپر سپیشل کورٹس بننی چاہیے اس کے اوپر جی ایٹی بننی چاہیے تمام اداروں کو ساتھ لے کر بہت شکریہ شکریہ